اسلام علیکم دوستو ویلکم تو بیس ٹی وی اور میں خوشی خانائت تو آج ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ آپ کو سامنے پٹی نظر آر رہی ہوگی تو کچھ لوگوں کے کچھ دوستوں کے کچھ بہنوں کے بھائیوں کے یہ سوال تھے کہ ہم چینل پہ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو کچھ لوگ ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو دیکھتے ہیں تو ہم ایسا ٹرک لگائیں کہ وہ ڈاؤنلوڈ نہ ہو جب بھی دیکھیں ہمارے چینل پہ آگے دیکھیں تو ہمارا وائٹ ایم بڑے نہ کہ وہ ڈاؤنلوڈ کر کے آف لیند دیکھیں تو اس کا ہمیں فائدہ نہیں ہے تو ایسی ٹرک یہ ہے کہ ہمیں بتائیں یہ ہم نے ٹرک ایک دو چینل پہ دیکھی ہے اور وہ لگائی ہے وہ کام نہیں کر رہی ہے وہ فیک ہے تو جی میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں یہ جو ٹرک آپ نے جس چینل پہ بھی دیکھی ہے جس یوٹیوبر نے بھی آپ کو بتائی ہے یہ فیک نہیں ہے یہ بالکل ٹھیک ہے لیکن یہ بات آپ اپنے ذہن میں اور اپنے مد نظر رکھیں کہ اگر آپ اپنی ویڈیوز کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں کوئی کوئی دوسرا ڈاؤنلوڈ نہ کریں اس میں یہ آپ کو نشان نظر آ رہا ہوگا ادھر یا ادھر تصویر پہ آپ کو وہ دہرے میں نشان نظر آ رہا ہوگا کہ ایسا جو نشان جس ویڈیو کے آئے وہ ویڈیو ڈاؤنلوڈ نہیں ہوتی تو یہ میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہ کیسے سیٹنگ کی جاتی ہے اور سیٹنگ کیا طریقہ کا آ رہا ہے اور جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا جو پہلے ویڈیوز کئی چینل نے بنائی ہے اس پہ وہ فیک نہیں ہے وہ دروست ہے تو آپ کا سوال پھر وہی ہوگا اگر دروست ہے تو ہم اپنے چینل پہ جا گئے یہ سیٹنگ کرتے ہیں تو وہ ہمارے ویڈیو پھر ہم دوسرے کہیں ایڈیس پہ جا گے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو وہ ڈاؤنلوڈ ہو جاتی ہے ہماری ویڈیو تو ڈاؤنلوڈ ہو جاتی ہے سیٹنگ تو ویسی ہی ہم کرتے ہیں تو پھر سیٹنگ تو فیک ہوئی تو میں یہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ بھائی جان فیک نہیں ہے آج سے ایک سال یا جیر سال پہلے یہ ٹھیک تھی جو کاؤنٹ کر رہی تھی ہر سال ہر سال یوٹیوب اپنی پولیسی نہیں بتاتی ہے چینج کرتی ہے اور ہر سال کوئی نے کوئی اپنی پولیسی چینج کر دیتی ہے تو اس میں تقریبا یہ دو ہزار اکی میں یا بیس میں میں نے تو ابھی میرے پاس یہ سوال آئے تھے ابھی میں نے چیک کی ہے تو یہ پولیسی چینج ہے جو پہلے ٹھیک یہ لوگ لگاتے تھے تو وہ کام کرتی تھی آپ کے ویڈیو ڈاؤنلوڈ نہیں ہوتی تھی اگر آپ یہ ٹھیک لگائیں تو آپ کی ویڈیو ڈاؤنلوڈ ہوگی کیونکہ یہ پولیسی چینج ہو چکی ہے دو ہزار اکی میں یہ پولیسی چینج ہو چکی ہے پہلے یہ وہ تمام ویڈیوز والے کیا بتاتے تھے کہ اگر آپ اپنی وائٹی سٹوڈیو میں جائیں اوپر پینسل کا نشانت یہ میں سیٹ پہ آپ کو دکھا بھی رہا ہوگا آپ اپنی وائٹی سٹوڈیو میں جائیں اور پینسل کا نشانت آئے گا اس کو دبائیں تو اڈوانس سیٹنگ میں جائیں تو سب سے نیچے آئے گا الاو تو ایدھر دیرہ لگا ہوگا ابھی میرے ذہن میں نہیں رہا کیا یہ آپشن ہے تو سب سے نیچے جو ہے وہ نشان آتا ہے آپ آف کر دیں تو آپ کی ویڈیو ڈاؤنلوڈ نہیں ہوگی تو یہ پہلے کی پولیسی تھی آئے سے سال دیٹھ سال پہلے تو اب کونسی پولیسی ہے وہ میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں اب یہ پولیسی ہے کہ یوٹیوب نے اپنی پولیسی چینج کر دی ہے آپ چاہتے ہیں ہماری ویڈیو کوئی ڈاؤنلوڈ نہ کریں جب بھی کوئی دیکھیں ہم یوٹیوب پہ آ کر دیکھیں تو ہمارا وائٹ ایم بڑھے ہمیں کوئی فیدہ نہیں ہے کوئی ڈاؤنلوڈ کریں تو یہ یوٹیوب نے پولیسی چینج کی ہوئی ہے اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو پھر بھی نہیں ہو سکتا اگر کسی چینل پہ آپ دیکھتے ہیں ایسا لگا ہوا ہے کہ اب اس کی ویڈیو ڈاؤنلوڈ نہیں ہو رہی تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس نے خود سیٹنگ کی ہوئی ہے اس کے چینل پہ جا گیا آپ ویڈر کریں دیکھیں اس کے جس ویڈیو پہ یہ لگی ہوئی ہے کہ اس کی ویڈیو ڈاؤنلوڈ نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ کاپی رائٹ سٹرائک آئی ہوئی ہے تو جس نے کاپی رائٹ سٹرائک اس پہ دی ہوئی ہے وہ نہیں چاہتا کہ اس ویڈیو کو کوئی ڈاؤنلوڈ کرے اور یوز کر کے اپنے ویڈیو میں کوئی اس کو آئیڈ کرے یا اس ویڈیو کو کوئی زیادتار استعمال کرے پہلی تو یہ بات ہے اگر پھر بھی آپ کی ذہن میں نہیں آتا وہ ویڈیوز کے اوپر کاپی رائٹ سٹرائک نہیں بھی آئی گی پھر بھی وہ نشان آپ کو اس ویڈیو میں نظر آ رہا ہے تو پھر اس کا یہ مقصد ہے کہ اگر کوئی کاپی رائٹ سٹرائک بھی نہیں ہے اگر اس نے وہ جو چینل والا ہے اس نے کسی کی میوزک یا کسی کی ویڈیوز ایڈ کر کے اپنی ویڈیوز میں وہ چلائی ہوئی ہے تو اس میں وہ کلیب کرتے آئی یوٹیوب سے اور یوٹیوب اس پہ یہ نشان لگا دیتی ہے کہ اس کی ویڈیوز کوئی کمپلین کو دیکھ کر اس کی ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ نہیں بھی کر سکتا کوئی استعمال نہیں کر سکتا اس وجہ سے یہ وہ نشان جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس وجہ سے یہ لگا جاتا ہے ابھی یہ جو سیٹنگ میں جا گیا آپ کہتے ہیں ہماری ویڈیو کوئی ڈاؤنلوڈ نہ کرے ایسی کوئی سیٹنگ نہیں آئی پہلے تھی جو ٹرک آپ کو بتا دیا ہے وائٹس سٹوڈیو میں جا گیا ادھر آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا یہ پہلے لگاتے تھے تو آپ کی ویڈیو ڈاؤنلوڈ نہیں ہوتی تھی لیکن یوٹیوب نے یہ پولیسی چیز گھر دیا ہے ابھی آپ چاہے بھی تو آپ اپنی ویڈیو کو نہیں روک سکتے آپ کی ویڈیو کوئی بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتا ہے تو اس سے آپ کو نقصان تو نہیں ہے اگر کوئی آپ کی ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ بھی کر کے دیکھتا ہے اگر کسی پاس نیٹر ہے آپ کو نقصان نہیں آپ کی ویڈیو تو چل رہی ہے اگر کسی نے دیکھنی ہے یوٹیوب پہ آج ہے تو وہ بھی دیکھ لے گا لیکن آپ کی ویڈیو کسی نے اگر ڈاؤنلوڈ بھی کسی کو اچھی لگی ہے تو وہ اس کے پاس اتنی ایم پی نہیں ہے کسی کو ورس اپ یا کئی ہمیں سینڈ کر سکے تو وہ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لے گا ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے پاس سیو کر لے گا تو یہ یوٹیوب کی پولیسی ہے اب کوئی بھی ایسی سیٹنگ نہیں ہے جس سے آپ اپنی ویڈیو کے اوپر یہ نشان نہیں ہے کہ ہماری ویڈیو کو کوئی ڈاؤنلوڈ نہ کریں آپ کو یہ ساری بات سمجھ آگئی ہوگی تو یہ سال پہلے کی سال جن پہلے کی یہ پولیسی تھی جو آپ کی ویڈیو آپ روک سکتے تھے کہ کوئی ڈاؤنلوڈ نہ کریں ابھی کوئی ایسی پولیسی ہے ایسی کوئی سیٹنگ نہیں ہے اس کے بارے میں میرے خیال کے مطابق یہ پرانی ویڈیوز ہیں جو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ٹلک لگاؤ آپ کی ویڈیو ڈاؤنلوڈ نہیں ہوگی تو ان پرانیز ویڈیو پہ نہ جائیں اس دو ہزار اکی کی سیڈنگ کی ویڈیوز میں آئے جب بھی آپ کوئی ویڈیو کوئی بھی ٹریک آپ لگانا چاہتے ہیں تو میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی آپ یوٹیوب سے کوئی ٹریک سرچ کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ ساتھ دو ہزار اکی لازمیں لکھیں کیونکہ دو ہزار اکی میں بہت ساری چیننگ کرتی ہیں یوٹیوب میں تو اس سے میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ جو نئی سیڈنگ جو نئی چیننگ آئی ہے وہ ہی دو ہزار اکی ساتھ لکھے آپ جو بھی اسے لینا چاہے جو سرچ کرنا چاہے ساتھ دو ہزار اکی لازمیں لکھیں کیونکہ پرانیز ویڈیو دیکھے آپ سیڈنگ کرتے ہیں تو وہ نہیں ہوتی پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ فلان چینل فیک بتا رہا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ جو نئی دو ہزار اکی کی ویڈیوز اپلوڈ کی گئی ہیں اس چینل کو دیکھیں اور اس کے حساب سے آپ دیچائٹنگ کریں تو میری بات تو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کو انفرمیشن ملی ہے میری بات میں تو آپ اتفاق کرتے ہیں تو جو میں پہلے ہی میرے سبسکرائبر ہیں ان کا میں تحدیل سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ میرے ساتھ جوڑے رہی ہیں آپ کو اسی طرح اچھی سے اچھی انفرمیشن ملتی رہے گی اور جو نئے میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں ان سے میں اگزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو تو لازمی دبائیں کیونکہ جب میں کوئی نئی اس طرح کی انفرمیشن لے کر رہا ہوں تو سب سے پہلے آپ کے موبیل کون ملتی سجائے تو بیل آئیکن کو بھی لازمی دبا دیجئے گا اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اپنا بہت سارا خیارہ کیے گا اور اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے گا اللہ حافظ